بولٹن کا بات آئید آغاز کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ نہ سوستی نہ تساہل نہ کوئی بہانہ پانچ سال میں پنجاب ہوگا ترقی کا نشان وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار نے واضح اداعہ جاری کر دی پنجاب میں آئندہ پانچ سالہ مالیاتی اصلاحات کا پلان مرتب کر لیا گیا ہے عوامی مالیاتی اور انتظامی اصلاحات پر حکمت عملی کے لیے اہداف مقرر کر دیئے گئے آئندہ پانچ سال میں پنجاب میں ٹیکس وصولیوں کا عمل اولین ترجی ہوگا ٹیکس نہ دینے والوں کو ٹیکس کلنڈر میں شامل کرنا پہلی ترجی ہوگی مزید کیا حدف مقرر کیے گئے ہیں جاننگی علی رامے سے جی علی اپ ڈیٹ کیجئے گا یہ پنجاب حکومت کی طرف سے دوہ ہزار پچیس تک مالیاتی جو منیجمنٹ انتظامی معاملات اور انتظامات کے حوالے سے ایک سٹیفٹی پلان مرتب کیا گیا ہے اور اس پلان میں نہ صرف دیولمنٹ کے حوالے سے بلکہ جو ٹیکس پیر کے حوالے سے بہت زیادہ ترجی جس نئے آئندہ پانچ سالوں میں انتظامی جائے گی اب اس آئندہ پانچ سالوں میں جو حکومت پنجاب کی طرف سے عداف مقرر کیے گئے ہیں ان میں خاص طور پر عوام کے اوپر ایک ٹیکس کی مدنے بہت بڑا بوچ ہے وہ ڈالا جائے گا اور یہ ٹیکس کی حوالے سے کیونکہ وفاقی حکومت کے بھی طرف سے بارہا پنجاب حکومت تو کہا گیا کہ ٹیکس حصولیوں کا عداف جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اچھی کیے جائیں تو اسی پر اب پنجاب حکومت کی طرف سے دو ہزار پچیس سال جو پلان مرتب کیا گیا اس میں کہا گیا ہے کہ نئے ٹیکس پیر کو آئندہ آنے والے سالوں میں مزید ٹیکس لیسٹ میں کلینڈر میں شامل کیا جائے گا تاکہ ٹیکس کلیکشن مزید سے مزید کی جا سکے اور اس کے ساتھ ہی جو موجودہ ٹیکسز ہیں ان میں بھی اضافہ اور نئے ٹیکسز وہ بھی لگائے جائیں گے اور ساتھ ہی جو ایک جو سرسل ٹیکس عوام سے رسول کیا جاتا ہے اس میں مزید کمی کے حوالے سے بھی کہا گیا ہے کہ جیسے ہی ٹیکس پیر میں اضافہ ہو گیا تو سرسل جو ٹیکس ہیں جو عام روزمرک کے اشیاء عام شہری جو ہے وہ پی کرتا ہے تو وہ کم کر دیے جائیں گے تو لہٰذا یہ جو پلان مصد کیا گیا ہے ان میں جو خالی پلان چھوڑ کے سرمایہ کاری لوگ کرتے ہیں اس پر بھی ٹیکس جو ہے ان کو ٹیکس نیٹ میں لے جائے گا تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ کنسٹرکشن پر توجہ دھنا کہ صرف خالی پلان چھوڑ کے سرمایہ کاری کریں تو اس کے ساتھ ہی جیویلپمنٹ سیکسز کی حوالے سے بھی کہ جیویلپمنٹ میں خاص طور پر پیر جو ہے وہ آئندہ آنے والے سالوں میں جلائی بنیاد پر ان کی آبادی کے تناسب سے ان کو بجٹ دیا جائے گا جہاں جیسے دلے کی آبادی زیادہ ہوگی وہاں ان کو زیادہ سے زیادہ بجٹ آئندہ مالی سالوں میں دیا جائے گا لیکن اس نئے حداف میں جو مقرر کرنے جاری ہے ہمتے پنجاب اس میں زیادہ تر تجیز جو ہے وہ عوام پر ٹیکسز زمد میں ہوگی کیونکہ اس ریپورٹ میں بھی انکشاف آئی ہے کہ گزشتہ تین سالوں میں دس پرسن گروت سیکسز جو ٹیکس پیر کی ہے وہ بہت کم ہوئی ہے توسی کو مدنظر رکھتے ہوئے آئندہ مالی دنوں میں ٹیکس کو عوام کو پر مزید ان کو پر بہت ڈالا جائے گا نیس کمکٹر جو ہیں وہ شامل کیے جائیں گے پھر جتنے زیادہ آئیں گے جتنے زیادہ سرسل ٹیکس جو ہیں وہ حکومت پنجاب عام شہرین پر جو روز مراکی اشیاء کی خریداری پر دیتے ہیں وہ ختم کر دیا جائیں گے ٹھیک ہے علی دامے ہمارے ساتھ موجود ہے آپ کا بہت شکریہ ناظرینہ کو بتائیں کہ گزشنا تین سال میں پنجاب میں دس سیزے ٹیکس گروتھ نیچے آ چکا ہے ریپورٹ میں انکشاف ہوا ہے آئندہ سالوں میں نئے ٹیکسز کو فائنانس بل میں بھی شامل کیا جائے گا ٹیکس وصولیوں کے سسٹم میں جدت کو ترجیح دی جائے گی ٹیکس پیر میں اضافہ کے بعد سیلز ٹیکس میں کمی لائے جائے گی جبکہ پروپرٹی پر سرمایہ کاری کے بجائے تعمیراتی کام کرنے کو تردیج جیدائے گی اور پروپرٹی کو تعمیراتی کام کے بغیر سرمایہ کاری کے نظام کو خاتم کیا جائے گا ریپورٹ میں یہ بات بازے کی گئی ہے میکمہ داخلہ کا نیو یئر نائٹ پرپل اس کو ہلر باسی روکنی کا مراسلہ ہوای فارنگ ون ویلنگ کے خلاف کارباہ کی جائے میکمہ داخلہ کی جانب سے مراسلہ ارسال کر دیا گیا میکمہ داخلہ کا شراب نوشی روکنے کا حکم نامہ بھی جاری کیا گیا ہے سڑکوں پر ٹرافک روانی کا بہتر اور اس کو بہتر بنانے کے لئے اقدمات کی ہدایت جاری کی گئی ہے چرچ گرجہ گھر عوامی مقامات کی سیکیورٹی صف کرنے کا حکم دیا گیا ہے نشے کی حالت میں ڈرائیونگ کرنے والوں کے خلاف کاربائی کی ہدایت بھی جاری کی گئی ہے ساتھی ساتھ آتش بازی کے خلاف کاربائی اور کرونا سو پیس پر عمل درامت یقینی بنانے کا حکم جاری کیا گیا ہے انٹی سوشل اناثر پر مکمل نظر رکھی جائے میکمہ داخلہ کے جانب سے یہ ہدایت جاری کی گئی ہے ون ویلنگ تیز رفتاری ہلڑ بازی روکنے کے لئے خصوص اطلاعات کیے جائیں یہ بھی ہدایت جاری کی گئی ہیں اور مال روڈ، جیل روڈ، فروسکو روڈ، کنال روڈ پر موٹسائکلس دستے تائنات اور مین بولیورڈ گلبر اور علامہ اقبال روڈ پر بھی اضافی نفری تائنات کی گئی ہے ٹرافک پولیس، ڈالفن، پیرو اور پولیس کی مشترکہ ایک سو سات ٹیمز بھی تشکیل دی گئی ہیں نیوئر نائٹ پر بیاسی انسپیکٹرز پندرہ سو سے زائد وارڈنز تائنات کی گئے ہیں سی ٹیو کا بغیر لائسنس، موٹسائکل اور اکشوں کو بند کرنے کا حکم دیا گیا ہے جبکہ بغیر سیلنسر جو موٹسائکل ہوں گے اور اکشے ہوں گے ان کو بھی بند کیا جائے گا ون ویلنگ کرنے والوں کو چلاند کی بجائے حوالات میں بند کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے جی بلکل احکامات جاری کر دیے گئے ہیں چرچ گرجہ گھروں، عوامی مقامات پر سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات گئے جائیں گے آتش بازے کے خلاف کاروائی کرونا ایسو پیس پر عمل درامت کو یقینی بنانے کا حکم دے دیا گیا ہے خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں آپ کو بتائیں کہ میٹرو ٹریک خستہالی کا شکار ہے بھاٹی، نیازی، ایم او، جین مندر چوک سمیت متعدد سٹیشنز پر ایکسلوریٹر خراب اور مشینری چوری جبکہ واش رومز ناکارا ہو چکے ہیں چی ہاں میٹرو ٹریک خستہالی کا شکار ہو چکا ہے بھاٹی، گیٹ، نیازی، ایم او، جین مندر چوک سمیت متعدد سٹیشنز پر ایکسلوریٹر بھی خراب ہو چکے ہیں کیوں انہیں درست نہیں کروا جا رہا جانے گے اسمان علیم سے اسمان بتائے گا انتظامیہ کیا کر رہی ہے آج بلکل گزشتہ دور حکومت میں شہریوں کو میٹرو بس کی صورت میں جدید سفری سہولیہ کی فرامی کی گئی تھی جہاں پر الیکٹرک جو اسکلیٹرز ہیں وہ بھی فرام کیے گئے تھے تاکہ بزرگ شہری جو ہیں وہ بہ آسانی سٹیشنز پر جا آ سکیں اس سمیت الیکٹرک ٹوکن سسٹم جو ہے وہ بھی متعارف کروایا گیا تھا جبکہ جو جدید سفائی کے تقاضے ہیں واش رومز ہیں وہ بھی فرام کیے گئے تھے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ میٹرو ٹریک جو ہے یہ کھنڈرات میں تبدیل ہوتی ہی ہمیں جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے میٹرو ٹریک کے نیچے موجود اگر واش رومز کی بات کی جائیں تو اس کے دروازے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں بیسن سے ٹوٹیاں غائب ہیں واش روم جو ہیں وہ نکارہ ہیں جبکہ دوسری جانب اگر مختلف سٹیشنز کی بات کی جائیں جس میں نیازی چوک سٹیشن ہے باٹی چوک سٹیشن ہے شما چوک سٹیشن ہے اور ایم ایو کا سٹیشن ہے یہاں پر جو اسکلیٹرز ہیں ان سمیت متعدد مزید سٹیشنز بھی آسے ہیں جہاں پر ایسکلیٹرز جو ہیں وہ خراب دکھائی دیتے ہیں ان ایسکلیٹرز کی مشینری جو ہے وہ چوری ہو چکی ہے جبکہ انتظامیہ کی جانب سے اس حوالے سے کوئی ان کو ٹھیک کرنے کے لیے عملی اقدامات جو ہیں وہ ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے نہ کہ ان کی حفاظت کرتے ہوئے بھی انتظامیہ جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتی جس کی وجہ سے جو ہے یہ میٹرو ٹریک ہے یہ روز بروز جو ہے وہ خستہ حال ہوتا جا رہا ہے جبکہ اس کے ساتھ اگر پی ایچے کی جانب سے جو خوبصورتی کے لیے ان کے پلرز پر گملے لگائے گئے تھے وہ بھی نشہی حضرات جو ہیں وہ چورا چکے ہیں اور وہاں پر اب گملوں کی بجائے صرف پلرز موجود ہیں یا خالی جو ڈھانچے ہیں وہ موجود ہیں اس کے علاوہ کچھ بھی وہاں پر موجود نہیں تو وقت کے ساتھ ساتھ میٹرو ٹریک کی جو خستہ حالی ہے یہ انتظامیہ کی غفلت کا مو بولتا ثبوت ہے سبائی وزیر ٹرانسپورٹ جانزیب کچھی نے بارہ دفعہ میٹرو ٹریک میں بیٹھ کر ٹریک کا دورہ بھی کیا خراب لفٹیں جو ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے حکمات بھی جاری کیے گئے حالتظار کو بہتر بنانے کے حکمات جاری کیے گئے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ کچھ بھی نہ ہوا اور تمام تر جو ہے کماتے وہ ہوا میں دھول ہوتے ہوئے دکھائی دیئے اگر باٹی چوک سٹیشن کی بات کی جائے تو یہاں پر جو نیم بوٹ لگے ہوتے ہیں وہ بھی خستہ حالی کا شکار ہے صفیص ہوتا ہے کہ ناکس انتظامات جو ہیں وہ دیکھنے میں آتے ہیں نظر آتے ہیں اسی طرح جو اوورال ٹریک کی صورتحال ہے وہ خستہ حالی کا شکار دکھائی دیتی ہے جس کو جلد از جلد ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے وقت کے ساتھ اگر اس کو ٹھیک کیا جاتا رہے گا تو یقینا یہ شہریوں کے لیے اچھی سفری سہولیات مہیا کرنے کا ایک ذریعہ ہے وہ بنا رہے گا لیکن اگر وقت کے ساتھ جس کو ٹھیک نہ کیا گیا تو وقت کے ساتھ یہ کھڑرات میں بھی تبدیل ہوگا قسمان عدیم آپ کا بہت شکریہ واپس آئنگے اس پرکی ہے ہمارے ساتھ رہیے سال دوہزار بیس میں آتز زدگی کا سب سے بڑا واقعہ حفیظ سینٹر میں پیش آیا آتز زدگی نے دو عرب مالیت کا تاجروں کا سامان جلا کر خاکستر کر دیا آتز زدگی سے حفیظ سینٹر کی دو سو سات سے زائد دکانیں متاثر ہوئیں حفیظ سینٹر میں آگئے سے ایک ہزار سے زائد خاندانوں کا روزگار متاثر ہوا خوفنات آتز زدگی کے باعث ڈیڑھ ماہ حفیظ سینٹر بند رہا صدر ملک کلیم کی جانب سے بتایا گیا اور اس پر بات کریں گے شہزاد خان عبدالی سے شہزاد خان عبدالی یقیناً ایک بڑا نقصان ہوا تاجر برادری کو جو کہ اپنا کاروبار کر رہے تھے حفیظ سینٹر میں اب کیا تاثرات کھونکیں سال دوہزار بیس اپنے دامن میں بہت سی ترخ یادیں سمیٹے آج اقتتام پذیر ہو رہا ہے اس سال میں خوفنات آتز زدگی کا سب سے بڑا واقعہ فیظ سینٹر کے اندر پیش آیا اور خوفنات آتز زدگی نے تاجروں کا دو ارب روپے مالیت کا سامان جڑا کر خاکستر کر دیا اس خوفنات آتز زدگی کے انتیجے میں تقریباً دو سو سات کے قریب دکانیں جو تھی وہ متاثر ہوئی اور ایک ہزار سے زائد خاندانوں کا روزگار جو تھا وہ مکمل طور پر ختم ہو گیا اس خوفنات آتز زدگی کے انتیجے میں تقریباً ڈیڑھ ماہ تک پلازہ بند رہا جس سے تاجروں کا مزید ارب روپے کا نقصان ہوا اور اس حوالے سے صدر ملک کلیم کا یہ کہنا تھا کہ ڈیڑھ ماہ تاجر برادری کا انفرادی طور پر اگر دیکھا جائے تو کروڑ روپے کا اور تقریباً اگر اجتماعی طور پر دیکھا جائے تو تقریباً ڈیڑھ ارب روپے مالیت سے زائد کا نقصان ہوا اور تاجر برادری جو کروڑ پتی تھی وہ روڑ پتی سڑک پر آ گئی شہزاد خانہ دانی بہت شکریہ آپ کا نیدہ یاسر ابرار الحق جواب احمد سلمان احمد اور دیگر بھی کروڑا وارث میں مبتلا ہوئے موسیت اپ ڈیٹس لیں گے زین مدنی حسینی سے جی زین بتائیے گا جی بالکل سال دو ہزار بیس جو ہے وہ کروڑا کروڑا کے حوالے سے جو ہے وہ مقبول رہا اور کروڑا وبا نے جو ہے وہ اس سال تمام معیشت سمیت ہر انڈسٹری کو جو ہے وہ بند کیے رکھا متدد افراد جو ہے وہ کروڑا میں مبتلا ہوئے جن میں شو بیس انڈسٹری سے مبتلا افراد بھی جو تھے وہ موجود تھے فنکار ہوں ادایتکار ہوں یا گلوکار ہوں تمام جو ہے وہ کروڑا وارث میں جو ہے وہ مفتلا ہوئے اس حوالے جو میں آپ کو بتا دیا جلو کہ دو ہزار بیس میں اس جو وبا کی اس میں مفتلا انڈسٹری کی معروف اداکارا ماہرہ خان ادایتکارا سنگیتہ اداکارا اروہ حسین سمیت معروف قلوکار جواد احمد سلمان احمد اداکار یاسر نواز اور نیلم منیر بھی جو ہے وہ کروڑا کا شکار ہوئی معروف ٹی وی اداکارا ربینہ اشتتو انتہائی تشویر ناکارا کئی روز تک جو ہے وہ حسطال میں زیرے علاج نہیں لیکن انہوں نے کروڑا ووا کو اور کروڑا جیسی جو بیماری ہے اس کو شکنس بھی اتیاب ہو کے دوبارہ جو ہے وہ لولیوڈ انڈسٹری میں واپس آئیں شروبیج انڈسٹری کے افراد جو ہے وہ کروڑا ووا سے بچنے کے لیے پیغامات بھی دیتے رہے لیکن ساتھ ہی ساتھ چونکہ کام جو تھا وہ ہو رہا تھا کبھی لوگ ڈاؤن پل جاتا تھا کبھی لوگ ڈاؤن لگ جاتا تھا تو جب بھی کچھ ہلکی سرگرمی شروع ہوتی تھی تو جب برش میں جاتے تھے یا لوگوں سے ملتے تھے یا ایوٹس پر جاتے تھے تو وہ بھی کروڑا ووا کی جو بیماری ہے اس میں مفتلا ہوئے اور حالی میں اداکارا نیلم منیر جو ہے وہ کروڑا ووا میں مفتلا ہوئی اور دو روز قبل ہی اداکارا سنیتہ نے جو ہے وہ اپنا دوبارہ سے کروڑا ٹیسٹ جو ہے وہ کروڑایا ہے جو کہ منفی آگیا ہے جبکہ نیلم منیر جو ہے وہ تاحال جو ہے وہ کرنٹینہ میں ہے ٹھیک ہے ازین حدیو سینی آپ کا بہت شکریہ وفا کی حکومت کے لا آفسر زاہد سکندر میں کروڑا وارس کی تزدیق ہوئی اسسسٹنٹ اٹارنی جنویل زاہد سکندر گھر میں ہی خود کو کرنٹین کر چکے ہیں زاہد سکندر لاہور ہائی کورٹ میں فرائض سر انجام دے رہے تھے اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ وفا کی حکومت کے لا آفسر زاہد سکندر میں کروڑا وارس کی تزدیق ہو چکی ہے اسسسٹنٹ اٹارنی جنرل زاہد سکندر گھر میں خود کو کرنٹین کر چکے ہیں اور زاہد سکندر لاہور ہائی کورٹ میں فرائض سر انجام دے رہے تھے پی ایچ اے شعبائی مارکٹنگ کی ملی بھگت کمرشل ایڈورٹائزنگ پالیسی کے خلاف رائیوین متبادل روٹ پر خطرناک سٹرکچر پر دیو کامت بورڈ لگوا دیا گیا آپ کو بتائیں کہ پی ایچ اے شعبائی مارکٹنگ کی ملی بھگت اور کمرشل ایڈورٹائزنگ پالیسی کے خلاف رائیوین متبادل روٹ پر خطرناک سٹرکچر پر دیو کامت بورڈ لگوا دیا گیا ہے جو کہ اپنی اسٹریوز پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یہ کافی بڑا ایک بورڈ ہے جو کہ لگوا دیا گیا یہاں پر پی اے چے شعبہ مارکننگ کی ملی بھگت ہے کمرشل ایڈورٹائزنگ پالیسی کے خلاف ورائیون متبادل روٹ پر خطناک سٹرکچر اور ایک بہت بڑا بورڈ لگوا دیا گیا اس پر بات کریں گے دورے نیاب سے دورے نیاب کس کی اجازت سے لگایا گیا یہ بورڈ یہاں پر بلکل لہور کے بہت ساری ایسی اہم شعرائیں ہیں جن پہ کسی بھی قسم کا سٹرکچر اور ہیوی قسم کے جو ایڈورٹائزنگ بورڈ ہے ان کی اجازت نہیں ہے اور اس حوالے سے سابق دورے حکومت کی پالیسی بھی تھی کہ ویڈاوٹ اینی سیفٹی سٹرکچر کسی بھی بورڈ کو اجازت نہیں ہوگی اور جب میگا سٹرکچر کے بورڈ ہوں گے ان کو لگانے کی بلکل بھی اجازت نہیں دی جائے گی اس حوالے سے پی ایچ اے نے پہلے تو پولیسی پہ بڑا سختی سے عمل درامت کروایا لیکن آج کل یہ پولیسی جو ہے وہ کم اور اس پہ سختی سے عمل درامت جو ہے وہ بلکل ہی ڈھیلا پڑتا جا رہا ہے لہور کی بہت ساری اہم شعرائیں ایسی موجود ہیں جس پہ اگر بات کی جائے رائیوینڈ آلٹرینیٹ روٹ جو کہ مسلسل کمرشل ایکٹیویٹیز اور کمرشل سٹرکچر کے حوالے سے فروزن ہو چکی ہے اور اس میں کسی بھی قسم کی کوئی نرمی نہیں بڑھتی جا رہی وہاں پہ بھی میگا سٹرکچر بنائے جائے جو کہ پیچھے کچھی عبادی اور وہ لوگ ہیں جن کے لیے کہ ہم جیسوں کی ضرورت ہے کہ وہاں پر کریں آئی اشور جو کہ پاکستان میڈیکل اسوشیشن میڈیکل پروفیشنلز میڈیکل کمیونٹی انشاءاللہ دا بیس پروسیبل ان نوٹ لیس دن دا انٹرنیشنل سٹینڈر پاکستان میڈیکل اسوشیشن کی تقریبی حل برداری جاری ہے واپس آئیں گے اس پرے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے میک ہاؤسنگ سوسائٹیز کو بسلی دینے کے معاملے پر بیس آفنیوں کا انکشاف ہوا ہے لیسکو نے پیپکو پالیسی تبدیل کر کے سارفین کو عربو کا فائدہ پہنچ جایا ہے جبکل ذرائع کے مطابق ہاؤسنگ سکیم کو گریڈ سٹیشن کی تعمیر کے لیے 32 کنال ارازی فراہم کرنا ہوتی ہے بورڈ آف ڈیریکٹرز نے تربیم کر کے 10 کنال ارازی لے کر گریڈ سٹیشن کی منظوری دی اس پر بات کریں گے شاہد ندیم سپرا سے جی شاہد سپرا بتائے گا بلکل لاہور الیکٹرز پلائے کمپنی کی جانب سے شہر کی ہاؤسنگ سوسائٹیز کو کنیکشن دینے کے معاملے میں بڑے پیمانے پر بے زابطیوں کا انکشاف ہوا ہے جس کا پاکستان الیکٹرز پاور کمپنی کے جانب سے نوپس لیا گیا اور ایک مراسلہ لیسکو چیف کو بجوائے گیا جس میں ریپورٹ طلب کی گئی ہے جو مراسلہ بجوائے گیا اس میں کہا گیا کہ وہ سوسائٹیز جن کو بی تھری یا بی فور کے کنیکشنز دیئے گئے ہیں اور دوہزار سولہ سے لے کر دسمبر دوہزار بیس تک جن کو بجلی دینے کے منظوری دی گئی ہے اس کی تمام تفصیلات جو ہیں وہ پیپکو کو فرہم کی جائیں ایک ساتھ میں انڈیکس دیا گیا جس میں کہا گیا کہ ہاؤسنگ سوسائٹی کا نام اس کے علاوہ کونسی سبڈوین ہے اس کے ساتھ ساتھ منظور سجا لوڈ اور اس کے ساتھ دیگر جو معاملات ہیں اس کی تمام تفصیلات طلب کی گئی ہیں ذرانی یہ بتا ہے کہ لیسکو کی جانب سے ایک کمانین میں ترمیم کی گئی وہ ترمیم اس طرح کے پیپکو کی جو پالیسی تھی اس کا مطابق اگر ہاؤسنگ سوسائٹی کو یا پرائیویٹ جو کنزومر ہے اس کو گریڈ اسٹیشن بنا کر دیا جاتا ہے تو بتیس کنال ارازی لی جاتی ہے سپیکر چودری پرویزلائی سے سبائی وزیر شاکت علی لالکہ کی ملاقات موجودہ سیاسی صورتحال باہمین دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا سپیکر چودری پرویزلائی سے سبائی وزیر شاکت علی لالکہ نہیں ملاقات کی ہے ملاقات کے مناظرہ ملاقات کر سکتے ہیں ملاقات میں موجودہ سیاسی صورتحال اور باہمین دلچسپی کے امور بارے تبادلہ خیال کیا گیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ سپیکر جوہدری پروی جلائے سے صبح وزیر شاکت علی لالکہ کی ملاقات ہوئی سیول سیکریٹریٹ میں وزیر قانون راجب اشارت کی زیر صدارت اجلاس صبح وزیر ہائر ایڈوکیشن راجہ یاسر حمایوں بھی شریک ہوئے وزیر ثقافت تحمیر احمد خان سیکریٹری قانون بھی موجود رہے سیکریٹری کلچر سمیت متعلقہ افسران کی شرکت سابقہ اور نئے اجائب گھروں کے نظموں نس کے لیے قانون لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے مجوزہ قانون پنجاب میوزیم ایکٹ کے مساودے پر غور خوص اور اس وقت پنجاب میں ساتھ اجائب گھر فال ہیں